جس ورلڈ کپ میں پہلی بار بھارتی بیٹنگ لائن لڑک کھڑاتی ہوئی نظر آئی جب شبمن گل اور شریعہ سید جیسے منجھے ہوئے بیٹسمن صرف چار چار رنز بنا کر بڑی جلدی آؤٹ ہو گئے اس میں ایک وائیکیریس قسم کی ہمیں خوشی ملے گی آسٹریلیا جیتے گا اب یہ ہے کہ بھئی اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا ہمیں بالکل فرق پڑے گا کیونکہ انڈیا ہارے گا ٹیم انڈیا ایسی گری ایسی گری ایسی گری کہ گر کے سنبھل ہی نہیں سکی اور اس طرح چھے وٹوں سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے چھٹی مردبہ ٹیم آسٹریلیا نے ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر دیا پہلے تو میں بھی انڈیا کے غم میں برابر کا شریک ہوں یہ لہذا بات ہے کہ میری ہنسی رک نہیں رہی یہ یہ میں کچھ نہیں کر سکتا بحیثیت پاکستانی نرندر موڈی کے متعلق آج ٹرینڈ انڈیا میں چل رہا ہے پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے کے لیے میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کی ٹیم نے وہ کر دکھایا ورلڈ کپ جیت کر کرکٹ کا ورلڈ کپ دیکھیں ہم نے 1992 میں جیتا تھا اور 2000 کیا کیا ہو ایجاز نہیں جیتے تو انہیں یہ آسٹریلیا والے کپڑے پہنے ہو تو یا کل ناچ گانا تو ایسے ہو رہا تھا پاکستان میں جیسے پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا ہے بے گانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ چپلے ناچ ناچ کے چپلے توڑ دی یہ مامو بنانا بند کر دو ابھی 40% سے اوپر کا نمبر آیا انفلیشن کا 40% سے اوپر کا نمبر آیا یر او یر انفلیشن کا مزاک نہیں کر رہی ہاں میں صحیح صحیح بولو یار مہنگائی نے لوگ کی کمر توڑ دیئے گڑ بڑ ہو گئی ہے حالات بہت خراب ہو گئے ہائی نمازکار دوست جہند تو دوستو ورڈ کپ کا فائنل کا ریجل تو آپ کو پتائیے کہ بھارت ورڈ کپ فائنل ہار چکا ہے آسٹریلیا کے خلاف لیکن ان جہل پاکستانیوں کو بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس پر مطلب پاکستان کے اندر پٹا کے پوڑے گئے ہیں فائرنگ کی گئی ہیں اس بار سائد پاکستان میں ٹی وی بھی سلامت رہی بچ گئی ٹوٹی نہیں باقی مطلب ان جہلوں کو اپنی ٹیم کی جو بھی پرپورمنس رہی ہے اس پورے ورڈ کپ میں اس کو تو مطلب سائیڈ میں کر دیا ہیں ان لوگوں نے لیکن انڈیا کی ہار کی خوشی یہ لوگ منا رہے ہیں وہیں دوسری طرح پہ انڈیا کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں بھائی اپنے پور پرائیم منسٹر اور پرائیم منسٹر کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں کہ پی ایم موڈی پہنچے تو پی ایم موڈی کو مطلب اپسبد بولے جا رہے ہیں اور ایک طریقے سے پھر اس ڈیٹ کو 19 نومبر کو بھی کچھ لوگ منوس بول رہے ہیں کہ ہماری پور پردان منتری ہیں اندرہ گاندی جی ان کا جنم دن تھا اس کو منوس دن بول رہے ہیں مطلب انڈیا کے لوگوں کا بھی مینسٹ پتا نہیں چل رہا کیا چل رہا ہے مطلب اپنے ہی پرائیم منسٹر کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں حالانگے ان پاکستانیوں کو تو حسنے قوم وقام مل رہا ہے جو بھی انڈیاں سے یہ کام کر رہے ہیں اس ورلڈ کپ میں پہلی بار بھارتی بیٹنگ لائن لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئی جب شبمن گل اور شریہ سید جسے منجھے ہوئے بیٹسمن صرف چار چار رنز بنا کر بڑی جلدی آؤٹ ہو گئے پھر روحیت شرما ورات کولی بڑی اننگز نہیں کھیل سکے شرما سنتالی جبکہ کولی چبون رنز پر آؤٹ ہو گئے اور ظاہر ہے پاکستان تو سیمی فانل سے نکل گیا تھا نظم ساقیف صاحب لیکن جو اپنے آرچ رائیولز کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھنے کا تھرل ہے مشکلات کا شکار ہوتے ہوئے دیکھنے کا تھرل ہے وہ اپنی جگہ ہے اس میں ایک وائیکیریس قسم کی ہمیں خوشی ملے گی آسٹریلیا جیتے گا اب یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا فرق پڑے گا ہمیں بالکل فرق پڑے گا کیونکہ انڈیا ہارے گا تو ہم تو آسٹریلیا کے ساتھ ہیں پہلے دن سے جب سے پتا لگا ہے کہ فائنل میں ہی پہلے دن سے جب سے پتا لگا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ فائنل میں ہے اور انڈیا اس کے مقابلے میں آج آسٹریلیا نے وہ کر دکھایا جس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی اور نرد نرمودی سٹیڈیوم احمد آباد میں جس طرح سے ٹیم آسٹریلیا نے کامیابی حاصل کیے اس نے اس بچے کی مجھے یاد دلا دیئے کہ جو سارا سال ہر انتہان میں فرسٹ آتا ہے لیکن اینول جب پیپر ہوتے ہیں تو اس طرح اس کی پوزیشن کوئی اور لے جاتا ہے اور یہی آج کچھ ہوا ٹیم انڈیا کے ساتھ بھی کہ جہاں پہ ٹیم انڈیا جس کے لئے پورے طرح سے پلیٹ فارم سیٹ تھا آج وہ ٹاوس بھی نہیں جیت سکے آج پیٹ کمیز کے جو فیصلے تھے وہ بھی آج آسٹریلیا کے حق میں گئے اور ٹیم انڈیا ایسی گری ایسی گری کہ جس ٹیم کو بھی پاکستان سپورٹ کرتا ہے وہ ٹیم پاکستان کی طرح کھلنا شروع ہو جاتی ہے آج پورا پاکستان دعا کر رہا تھا کہ ورلڈ کپ ایسیا میں آ جائے اور ٹیم انڈیا نے اسی طرح کھیلا جس طرح ورندر سواگ کہتے ہوئے آئے ہیں اور ٹیم جو ہے وہ انڈیا کو آج اچھے وٹو سے شکست دیئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جی آئے تھے اسٹیڈیم میں آپ نے اس حوال نہیں کہے چلے میں اس کا جواب دے دیکھیں مودی جی کو آنا تھا تو دو میچز پہلے آئے جاتے تاکہ چیک ہو جاتا ان کا آنا ٹھیک ہے نہیں نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا لی دیکھیں وہ پرائم نیسٹر ہے کئی کبھی تو میں اس کے لیے یہ الفاظ سن مگر یہ کہ اگر چیک کر لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیک کر لیتے سیمی فائلن سے کسی پہلے آگے پہلے تو میں بھی انڈیا کے غم میں برابر کا شریک ہوں یہ لہذا بات ہے کہ میری ہنسی رک نہیں رہی یہ یہ میں کچھ نہیں کر سکتا بحیثیت پاکستانی شاید میں ہماری آہ لگ گئی ہے ہم نہیں صحیح تو تم بھی نہیں صحیح ایسی بات نہیں ہے بہرحال رندر مودی کے متعلق آج ٹرینڈ انڈیا میں چل رہا ہے آج برسگیر برسگیر کو دکھ ہو رہا ہے پورے برسگیر جی پنوٹی کا ٹرینڈ انڈیا چلا رہا ہے میں نہیں چلا رہا مطلب یہ ہے کہ منوس وہ اس کے ہندی زبان میں منوس کو کہتے ہیں بہرحال یہ تو ایک علیہتہ بات ہے کل کا دن بھارت کے لیے ایک انتہائی افسوسناک دن تھا اور بھارت کے تمام تر خواب چکنا چور ہو گئے اور میں پڑھ رہا تھا ویسے کہ تمام تر نظام کو اپنے ساتھ ملا کر بھی بھارت جو ہے وہ انڈ پر آ کر ہار گیا میاں صاحب کے لیے بھی اس میں ویسے ایک پیغام ہے لیکن یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے اس وقت پوری دنیا کے اندر بھارت کا اور بھارتی وزیر آزم کا مزاق بنا ہے بلکہ اس میں مزاق سے بھی زیادہ ایک جو ڈس گریس ہوتی ہے اور اس طرح کا عجیب و غریب بہیویر نرندر موڈی صاحب کا چیرہ تو سارا اترا ہوا بتا رہا تھا یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ بجھے بجھے سی رنگت اور اڑے اڑے سے گیسو جو ہوتے ہیں وہ نرندر موڈی صاحب کے ساری کہانی بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ کیا ہوا ہے پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے کے لیے میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کی ٹیم نے وہ کر دکھایا ورلڈ کپ جیت کر کرکٹ کا ورلڈ کپ دیکھیں ہم نے 1992 میں جیتا تھا اور 2000 کیا ہوا ہے جاز نہیں جیتے تو میں یہ آسٹریلیا والے کپڑے پہنے ہو تو یار کل ناچ گانا تو ایسے ہو رہا تھا پاکستان میں جیسے پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا ہے اچھا میں تو یار وہ دکھا رہے تھے وہ وسیم اکرم اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ ہس رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں وہ کلپ شیر ہو رہی تھی اچھا آسٹریلیا جیتا ہے تو یار پھر وہ تو نہیں نہیں وہ اردو کی بڑی مشہور کہاوت ہے بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانا چپلیں ناچ ناچ کے چپلیں توڑ دی اچھا میں تو صبح میں یقین کرو میچ دیکھتا نہیں میری طبیعت خراب ہو جاتی نا بغیر دوائی کھائے تو میں نہیں دیکھتا میچ تو میرا ایسا خیال تھا کہ پاکستان کھیل رہا ہے کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا تھا دعائیں ہماری تمہارے ساتھ ہیں تم ہی جیتو گے تم ہی کب واپس لاؤگے پھر ہمارے ہاں تو کئی کئی آتش بازی بھی ہوئی کئی کئی ہوای فائرنگ بھی ہوئی تو ہمیں لگا پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا تو پتہ یہ لگا آسٹریلیا جیت گیا اچھا ہارا کون ہے ہارا کون ہے انڈیا ہارا ہے اچھا تو وہ مجھے یاد آیا کیا ہوا کچھ عرصہ پہلے میں سڑک پر اپنے دوست کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا رو رہا تھا سڑکھ فٹパات پر بیٹھا تو بھاگتے بھاگتے میرے ساتھ خالد تھا خالد بھاگتے بھاگتے گیا تو کہتا ہے بھائی کیا ہوا کیوں رو رہے ہیں کہة نے یار میں بڑا افسردہ ہوں بہت افسردہ ہوں میں نے کہا میں بھی ساتھ کر رہا تھا میں نے کہا کیا ہوا کہہ رہا ہے یار وہ اصل میں بچہ ہمارا فیل ہو گیا کلاس میں میں نے کہا کوئی بات نہیں یار فیل ہو گیا تو اس کا تو مستقبل روشن ہے مستقبل میں ہو سکتا ہے وزیر یا مشیر لگ جائے نہیں میرا پتہ کچھ اور کر لے گا تو کہنے لگا یار مجھے اس کا غم ہے ہی نہیں کہ اپنا بچہ فیل ہو گیا مجھے غم یہ ہے کہ پڑوسیوں کا بچہ پاس ہو گیا مجھے اب اور کچھ نہیں کہنا بس جو کہنا تھا کہہ دیا بھائی جن اب چلیں بزنس کی طرف تھوڑا یہاں پر بھی الٹا لٹکو کہ تو سیدھا نظر آئے گا یہ تم لوگ یہ پیلی جیکٹیں جو پہن کے آئے ہو نا یہ چنٹو اور اجاز بھائی تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ ہماری ہری جیکٹیں پیلی نہیں ایک دن کے لیے کسی دن آسٹریلیا بن جاتے ہو تم لوگ کسی دن فرانس بن جاتے ہو کسی دن ترکیہ بن جاتے ہو وہ جب ارتوگل ڈراما چل رہا تھا تو میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا ابو کا نام بتاو کہہ رہا ہے میں ارتوگل سلیمان چاہ کا بیٹا میں نے کہا یار دیکھ لو ہمارے ہم کیا یہ ٹرینڈ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں ہم خیر آگے چلیں معیشت کے متعلق بھی کچھ ایسی ہی بات آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں چل سکتا ٹھیک ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہر نظام ٹھیک کرو اپنے پاور سیکٹر کو ری فارم کرو اپنے یہ سرکولر ڈیٹ کو کم کرو اپنے ملک میں مہنگائی کو کنٹرول کرو انٹرسٹریٹ کو بڑھا کے کسی طرح انفلیشن کو ریڈیوز کرو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ یار اپنا یہ کیا بولتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ریڈیوز کرو یہ جو حکومت ضائع کر رہی پیسے دردر پریوٹائزیشن کرو چھنے میں پانی گھٹا کرنے کی طرح ہیں وہ ہمیں بتا رہے شکایت ہیں اور ہم لوگوں کو بولیں نہیں نہیں مجھے بڑا پسند کرتی ہے مجھ سے بڑا پیار کرتی ہے کوئی بات نہیں دھدکارتی ہے لوگوں کے سامنے نہیں مانتی ویسے بڑا پیار کرتی ہے مجھ سے بھائی جان ٹھیک ہو جاؤ آپ لوگ یہ جو باتیں ہیں نا بلکل صحیح سے ہی بتاؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں یئر آن یئر بھی انفلیشن نمبرز آگئے ہیں ویک آن ویک بھی آگئے ہیں یہ مامو بنانا بند کرتو ابھی 40% سے اوپر کا نمبر آیا انفلیشن کا 40% سے اوپر کا نمبر آیا یئر آن یئر انفلیشن کا مزاک نہیں کر رہی ہمیں یہ دنیا کے اندر میرے خال دوسرے نمبر پر ہو گئے آپ یا تیسرے نمبر پر ہو گئے آپ کی فلم بہت خراب چل رہی ہے یہ واہ 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 پورا دن کرتے رہتے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں وہ نر ہوں جس دور کے اندر پی ٹی آئی کے حکومت جو تھی اینکر ہٹا دیتی تھی جب وہ سچ بولتا تھا اس زمانے میں میں سچ بولتا تھا روٹی کھاتے والی قریب جا دے نا کوئی نر کا بچہ تھا پاکستان میں جو یہ کہہ سکتا تھا صحیح صحیح بولو مہنگائی نے لوگ کی کمر توڑ دیئے گڑ بڑ ہو گئی ہے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں ملک کو بچانا ہے تو منتقی بات کرنی ہے ریالیٹی بات کرو تو دوستہ ان پاکستانیوں کے باتیں سن کے تو مجھے تو یہی لگا کہ یہ پاکستانی اپنی بھوک کو بول چکے ہیں مطلب کہ آٹے کی جو کمی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں آرتک حالات ہیں پاکستان کے ان سب چیزوں کو یہ جائل بول چکے ہیں لیکن بھارت کی ہار پہ یہ لوگ جسن منا رہے ہیں اور اور میں ان انڈیانز کو بھی میسیز دینا چاہوں گا کہ بھائی اپنے پرائی منیسٹرز کو اب سب تو بول رہے ہو کسی پرائی منیسٹر کو پنو دی بول رہے ہو کسی کے ڈیٹ آگ ورث کو منوس بول رہے ہو تو بھائی پلیز تھوڑا سا سمبھل کے بھائی دوسرے لوگوں کے کیوں حسار ہو جائل پاکستانیوں کے کیوں حسار ہو آپ نے کلیم میں دیکھی لیا کہ پاکستانی کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں تو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دینا پھر ملتے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے جائیں جائے بھارت